دیش سے لگر شہر کا ارپل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوز نگڑا اور انہوں بات کر محلو کو ریجوروشن دیا جانے کی تیاری جو ہوئی ہے اس پر ریجوروش کیا گیا ہے اس پر آپ کا کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم ہی لاؤں گا جو ارکشن ابھی دینے کا کانون پاس ہوا ہے اس میں سبھی پارٹیوں نے سپورٹ کیا ہے اس میں اور بھی کوئی باتیں لوگ کر رہے گے ابھی دوہ چال چوبیس میں ہونا چاہیے اوبیشو ارکشن دینا چاہیے ماننی راہول گاندی جی بورڈ رہے گا اوبیشو ارکشن ملنا چاہیے یہ جب ساٹھ سال تک گانگریز ستہ میں رہی تب کبھی اوبیشو ارکشن دینے کا نیرنے انہوں نے لیا نہیں یو پی کے سرکار رہی اور بھی کئی سرکار انہوں کی رہی اس وقت تو انہوں نے نیرنے لیا نہیں لیکن ابھی بورڈ رہے گا اوبیشو ارکشن ملنا چاہیے ہم اس کے بروز میں نہیں ہے جب سرکار اس پر ویچار کرے گی لیکن محلاؤں کا ایک ایتیاشیق بھیل جو ہے یہ نرد مودی جی کے کاریکال میں پاس ہوا ہے اور پورے مہارا پورے دیج بھر کے مہلاؤں کو ون تھرڈ سے ون تھرڈ مہلائی ہے ابھی لوگ سوا ویدان سوا میں آئے گی اور ایک بہت کی ایتیاشیق قدم ہے بہت دکراندیکار قدم ہے اور اس لیے میں نرد مودی جی کا آبار کرتا ہوں جو بھروت کیا گیا ہے مہم نے اس کو کیا سکتے ہیں ابھی بھروت کرتے رہتے ہیں بھی لوگ تندر میں کیا کس کا مو بن نہیں کر سکتے ہیں مطلب بھروت کیا ہے مطلب وہ بھی شیف آرکشن دے تو یہ بول رہے لیکن جو ہاؤس میں جب آرکشن کے بھیل پر چرچہ ہو رہی کی یا جو ہوتنگ ہوا ہے اس میں سبھی دلوں میں کانگریز سعید سبھی دلوں نے مطلب اس کا سمردن کیا بھیل کا کس نے بھروت نہیں کیا ہے اور باقی کا جو ہے جس طرح ہمارے پوزیشن کے جو تبھی پارٹیا ہے یہ پارٹیا مطلب آج ایک ساتھ آئی ہے جب امرجنسی لاغو ہوئی تھی تب ماننے اندرا گاندی جی نے سب لوگوں کو جیل میں بھیجا تھا لیکن اس کو انگریز پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کرکے نریت مودی جی کو ہرانے کے لیے یہ سب لوگ اکٹا ہو رہے اور میں ممتہ بینل جی ماننے ممتہ بینل جی ہے نیتیش کمار جی ہے تیرہ دیادو جی تھے جارج فرنانڈیز تھے ڈی ایم کے پارٹی تھی کورونا نیدی کی اور ابھی وہ سب لوگ انگریز ساتھ جا کر مودی جی کو ہرانے کا کام کر رہے مودی جی اتنا اچھا کام کر رہے اور اس کو ہرانے کی بھومی کا اولے رہے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے دیش بھر میں نیشنل آئیوے نکتین گھڑکری کی مادیم جب اچھے بن رہے لوگوں کو رہت مل رہی ہے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے اور اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن نے کتنی بھی کوشش کی کتنا بھی روز کیا تو یہ نیتہ لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں لیکن جنتہ ہمارے احساس ہے دو ازار چوبیس میں جو ابھی لوگ سبا کا چونہو آئے گا اس میں لارچ ٹائم بی جی پی کو تین سو تین سٹے ملے دی دو ازار انیس میں ابھی دو ازار چوبیس میں کم سے کم تین سو چالیس پچاس تک سٹے ملے گی ایسا ہمیں پورا بسواس ہے دلیت اور مسلم پہ اتحار بڑھ گیا ہے کافی اس پہ کیا آپ کی دمی کا رہنے گا مجھے لگتا ہے کہ دلیت ہو مسلم ہو یا کوئی بھی سماج ہو کسی پر بھی اتحار ہونا اچھے بات نہیں ہے اور اسی لئے اتحار کو رکنے کے لئے سرکار کے طرف سے کوئی اپائی اجنہ نشید کرنے کیا ہو شکتا ہے اور اسی طرح کے اتحار ناؤ اس کے لئے ہم سب لوگوں نے بھومی کا لینے کیا ہو شکتا ہے اور وہ اتحار بند ہونا چاہیے اینسے ہماری پارٹی کی بھومی کا ہے مسلم آرکشن کی بھی مام ہو رہی مسلم آرکشن کو لے کر جو ہے نا مراتہ کا بہت دول چل رہا ہے اور مسلم ریزرشن کی بھی بات ہاں تو مسلم ریزرشن کی جہاں تک بات ہے تو جس طرح میرا منترالہی ریزرشن کا دیکھتا ہے تو جو عبیشی کو آرکشن ملا ہے 27% اس میں مسلم سماج کی 80% جاتی ہے اس میں آتی ہے ابھی الگ مسلم سماج کو آرکشن دینے کی مانگ بھی ہے لیکن ابھی اس پر کوئی نرلے نہیں ہو پایا ہے لیکن جس طرح مراتہ سماج کا آرکشن کا اوشح ہے تو مراتہ سماج کو آرکشن کا مطلب امیر مراتہ کو آرکشن دید وائنسہ نہیں ہے جن کا yearly income 8 لا کے اندر ہے ان کو آرکشن دینے کا مانگ مراتہ سماج کی ہے اور اس کے لئے سرکار نے نرلے لینا چاہیے اور مراتہ سماج کو آرکشن ملنا چاہیے مراتہ سماج کو آرکشن ملنا چاہیے بھارکشن دانیس نام کے بھوزین سماج پارٹی کے جو مراتہ پارلیمنٹ ہے ان کے بارے میں انٹی سیدھی باتیں کی ہے یہ بہت بڑا گلت ہے اور انہوں نے مماپی مانگنی چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی ان کو نوٹیس بھیجی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جنہ پارٹی کے طرف ان کی اوپر ایکشن لے گی ان کوئی بھی میمبرہ پارلیمنٹ ہو کشی کا اپمان کرنے کا ان کو عدی کار بلکل نہیں ہے اور جو بھی مطلب وقت بھی کیا ہے اس سے ہم بلکل سمجھ نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ موسیم آرکشن سیکشنک سر پر اگر تکر ہے تو بہت کچھ رہا ہے سیکشنک سر پر پارٹی سر آرکشن مانگ رہے گی ہم جسوں کس نے مانگ رہے گی نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ابھی مانگ تو رہے لیکن ابھی ہر آرکشن ہوگا ایسا نہیں ہے ابھی مانگ رہے تو اچھی بات ہے سب نے مانگنا چاہیے اس کے لئے اندولن بھی کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سرکار اوچار کر سکتی ہے لیکن ایسا ہر دھرم کے لئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے موسیم بھی مانگے گے پر کرشن مانگے گے جین مانگے گے تو ایسا وشش سرکار کے سامنے ہے جو مہینے مانوریٹی کو جو سوالرشپ کی سکم ہے چاہیے اگر نہیں ملی ہوگی تو میں جرور مانوریٹی ڈیپارمنٹ سے بات کروں گا اور مانوریٹی کے سٹوڈنٹ کو بلکل چاتر اوٹی ملنی چاہیے اور ان کی شکشہ مطلب ہونی چاہیے اسی طرح کی میری سوچنا ہے آپ راجے سبہ میں آواز اٹھائیں گے کہ اس پر راجے سبہ میں تو آواز اٹھاؤ میں تو منتری ہوں آواز اٹھانے کے لئے آواز اٹھانے کے لئے سرکار کے طرح سے جباب دینا پڑتا ہے لیکن ٹھیک بات ہے میں یہ اسے سرمت ہو کہ یہ مانوریٹی کے سٹوڈنٹ کو آنے بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے سرکار میں مانوریٹی ڈیپارمنٹ ہے اور سمتی رانی جی کے پاس دیپارمنٹ ہے اور مانوریٹی کی دیکھ بال ہمارے سرکار کے طرف سے کی جاتی ہے لوگ سبہ کی نیوورلک آپ شریڈی سے لڑنے والے ہوگے ہیں لوگ سبہ لوگ سبہ کے چناؤں کے بارے میں تو میں ایک بار شریڈی میں دو آجار نو میں ہرہ تھا تو شریڈی میں لڑنے کی حصہ میری ہے کہ مجھے وہاں کا اندازہ لینا پڑے گا کہ اگر میں وہاں دوبارہ چونکر آسکتا یا نہ نہیں آسکتا ہوں تو اس کا شریڈی کرنے کے بعد ہی میں نرنے لے لوں گا تو ابھی میری فیلحال جو راجہ سبائے دو آجار چھبیس تک ہے تو اسی لئے ابھی تک میں نے کوئی نرنے نہیں لیا ہے میں ابھی ماننے اکنار شندے جی دیویندر پھرنے جی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے ماننے رادہ کشنو اکی پاتری جی ہے ان کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی وہاں کے نیتاؤنش بات کرنی پڑے گی اور اس کے بعد میں نرنے لے لوں گا ابھی راجہ سرکار جو ہے تو کانٹریکٹ بڑھتی کر رہے ہیں یہ جو بڑھتی کر رہے ہیں روڈی جی کا ایک سمان جو آجکار کا قائدہ لانے کا سوچ ہے تو اس کے طرف تو یہ نہیں ہوں کیا کہہ رہا ہے جو کانٹریکٹ کی بڑھتی ہو رہی ہے جو کانٹریکٹ کی بڑھتی کا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے اس پر پونر بیچار کرنا چاہیے کانٹریکٹ کی جو بڑھتی ہے یہ بڑھتی سے مطلب جو نو جوانوں کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن سرکار یہ بہونا اچھی ہے کہ بھائی جن کو نوکری آج نہیں ہے ان کو سرکاری نوکریہ کب نکلے گی اور ان کو کب نوکری ملے گی اسی لئے تب تک ان کو کانٹریکٹ میں بڑھتی کرانے کی خوشیس مطلب بہونا سے سرکار نے نیرنہی لیا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرمنٹ نوکریہ دینے کے بارے میں سرکار نے سوچنا چاہیے اور اس کے بارے مجھار کرنا چاہیے لیکن سرکار کے بہونا تو اچھے گئے کہ ان کو کچھ نکچ روزگار ملنا چاہیے اسی لئے سرکار نے نیرنہی آیا ہے ہاں ہاں سرکار پر دعویٰ کریں گیا سنباج نگر جو ہے سنباج نگر جو دیلہ بھی نیا پبن گیا ہے یہاں کوئی ہمارا دعویٰ بلکل نہیں ہے یہاں دعویٰ نہیں ہے جے آدھا آپ سسرکار نمشکار اورنگ آباد میں ہیں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد تک دیکھتے رہیں نام نہ بدل جائے جب تک کہہ نہیں سکتے کب نام بدل دے اتنا کھل صورت نام اورنگ آباد ہماری تین تیڑیوں سے یہی بولتے آ رہے ہیں امید کرتے ہم بھی یہی بولے ہیں ہمارے بچے بھی یہی بولے ہیں تو آپ دیکھیں اورنگ آباد تک تینکی بھائی جان تینکی جے آرہ با موسیقی موسیقی موسیقی